بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس ڈیئر سوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنرل سائنس نے میرے دیکھیں لیکچر سوڈنٹ کرنے والے ہیں وہاں ہماراں نے دو سو تین لیکچر میں رہتے ہیں اور آج کو جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر ہے تھرڈی فور اور وہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ اپٹٹ کے اوپر جو موسٹلی اس اس کے اندر دوہزہ سکسین کے اندر ایٹین کے اندر اور ٹوینٹی کے اندر ریپیٹ ہو چکا ہے یہ بہت زیادہ اہم ٹپک ہے آپ نے اس کو بہت ہی اچھی انداز میں کرنا ہے جس طرح میں آپ کو کنسپٹ جو ہوں کنسپٹ کو آپ نے دماغ میں رکھنا ہے اور اچھا ڈیٹا جس اینگل سے کوششن آپ سے پوچھا جائے آپ نے اسی اینگل سے اس کو جواب دینا ہے جنرل ایلا ایک ٹوپک اپٹیکل فائبر ہے اس کو آپ نے ایلا اپٹیکل فائبر کے ٹوپک کے طور پر کیار کرنا ہے لیکن ڈیفرنٹ اینگل سے اسی اینگل سے ہی میں نے آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ جس اینگل سے سیریس کے پیپر کے کوششن پوچھا جا چکا ہے الڈڑی پیپر کے اندر تو ٹوپک آج کا جو ہے وہ ہے اپٹیکل فائبر دیکھو اپٹیکل فائبر سب سے پہلا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک سائنس کی برانچ ہے جو ڈیل کرتی ہے فائبر اپٹیکس کو کس کو ڈیل کرتی ہے فائبر اپٹیکس کو ہے آپ دیکھے آپ نے ڈیفنٹ کے اسی دائیے کردی گیڽ کہتا ہی غرفت کسی نگل اسی وجہ کے برےاں تے نلی کروں کیا کر دیکھیں ہیں لیکن جو اسی سفر فائبر بہتر ہے اسی ایک وجہ یہ کہ بتاہوس کے برinaire ہوتی ہی ہے الیل کرنی کی رکتshoreositر مجھے کے اپٹیکل کس کی ہے کہ جو کیا کرتی ہے وہ کیا کرتی ہےٹمٹ کس پرنسیپل کی پدھی رک�� کی تحت تو وہ لائٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ وی آف کمیونکیشن میں ہمیں ہیلپ کرتی ہے وہ کونسی ایسی ٹیکنیک ہے وہ ایسا کونسا پرینسپل ہے جس کہتے ہیں تو وہ لائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کرتی ہے ٹریول کرتی ہے وہ ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آپ جانتے ہیں کہ ریفلیکشن کیا ہوتی ہے اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں میرے ہاتھ میں بال ہے میں اسے دیوار پہ مارتا ہوں تو وہ ٹکراؤ کے کے آئے گی واپس آئے گی اب ایسے پروسیسوں کہتے ہیں ہم ریفلیکشن کیا کہتے ہیں ریفلیکشن تو اسی میتھوڈ کو استعمال کرتے ہوئے کیا کرتی ہے جو وہ لائٹس ہیں جو اس کیبل سے کیا کرتی ہیں اس کیبل سے کیا کرتی ہیں ریفلیکشن کے پرینسپل کو اپلائی کر کے لائٹس کیا کرتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سائی بیٹ سائی کیا کرتی ہیں ٹریول کرتی ہیں اسی میتھوڈ کو ہم کہتے ہیں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہم اسی میتھوڈ کو استعمال کر کے جو اپنی انفرمیشن ہوتی ہے جو ڈیٹا ہوتا ہے جو میسج ہوتا ہے وہ ہم کنوے کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تھوڈی تھوڈی ترانسمیشن آف تھوڈی ترانسمیشن آف اوپٹیکل فائبر اوپٹیکل فائبر کیا ہے ایک خاص قسم کی کیبل ہے جس کو ہم ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کے پرنسپل کو استعمال کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں انفرمیشن کرتے ہیں کوئی کلی اگر دوسری کا کہتے ہیں ترانسمیشن کر دیتے ہیں تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں انگلیش کے اندر فائبر اوپٹیکس آر اوپٹیکل فائبر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ان دونوں بڑی ایک چیز ہے ریفرز تو سائنس آف ترانسمیٹنگ دیکھو کیا ترانسمیشن کرتی ہے ڈیٹا وایس ایمیجز کیا کرتی ہے ڈیٹا وایس ایمیجز بائی دی پیسیج اف لائٹ دیکھو لائٹ کیا کر دے گی اسی لائٹ کے طرح کیا ہوگی یہ جو ڈیٹا ہے یہ وایس ہے جو ایمیج ہے وہ کیا ہوگی ٹرانسمیٹ ہوگی ترانسمیٹ ہوگی ترودی تھن کیا ہوتی ہے بہت زیادہ تھن ایک کیپل ہوتی ہے اور ٹرانسپیرنٹ فائبر کے طرح جسے ہم کیا کہتے ہیں اپٹیکل فائبر یا فائبر اپٹیکس کہتے ہیں اس گلاس اس گلاس کا نام کیا ہے سیلیکا یہ آپ سے ہم سکیوز کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے ہم اپٹیکل فائبر بناتے ہیں وہ کیا ہے سیلیکا یا پلاسٹک یہ کیا ہوتی ہے تینر دین آف آل اور بھومن کے لیے یہ جیسے ہمارا بار ہے اس بار سے بھی کیا ہوتی یہ پتلی ہوتی ہے دی فائبر اپٹیک کیبل یوز یوز دی اپلیکیشن آف ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ایک کو ہمارا بھومن کے کون سا جو پرنسپل ہے اس کو ڈاک کر کے ہی جو ہوتی اپٹیکل فائبر کیا کرتی ہیں اپلائی ہوتی ہیں یوز ہوتی ہیں سیلیٹیٹ دی پروپکیشن آف لائیف مطلب ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کا جو پروپسس ہے وہ کیا کرتا ہے سیلیٹیٹ کرتا ہے فار دی پروپکیشن آف لائیف اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہماریہ پر ڈائیگرام برا کے آپ نے ڈائیگرام خاصل سمتران کی اس کو لئے اب دیکھو میں یہ کیبل بنائی ہے یہ کیبل میں کیا ہو رہی ہے یہاں سے انسیڈنٹ ہو رہی ہے ویو یہاں سے ریفلیکش ہوتی پھر یہاں پر ریفلیکش ہوتی ہے پھر آگے جا رہی ہے اس طرح کیا ہو رہی ہے دیکھو مومنٹ ہو رہی ہے اس طرح کیا کرتے ہیں لائیٹ کیا کرتی ہے پاس تک اس کے بلکی اس کو ہم کہتے ہیں یہ جگہ جو انر اور کہتے ہیں اس کے بلکی اور اس کو ہم کہتے ہیں کلیڈنگ یہ پار کرٹیکل اگل اب دیکھو q1 q2 یہ کیا ہوئی اس سے وہ ہی پھرا گیا اس طرح اس نے اسے کہتے ہیں total internal reflection اس میں کیا ہوتا ہے جو incident angle ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ critical angle سے بڑا ہوتا ہے اس کی مثال یہ بھی optical fiber g total internal reflection جو سب سے زیادہ ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے diamond میں ہوتی ہے یہ آپ سے question mcqs کے اندر پوچھا جا سکتا ہے اب دیکھیں جس طرح question css کے اندر پوچھا جا چکا ہے وہ give a brief account of optical fiber اب آپ optical fiber کے بارے میں ہر چیز بتا چکے ہیں اس کا brief account دے چکے ہیں what importance of present day communication system اب ہم importance دیکھیں کہ present day of communication کی کیا importance ہے دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ اس نے ہمارے جو ہیں ان کو reduce کر دیا دوسری جو چیز ہے کہ ہمیں جو flow of information ہے وہ بہت زیادہ تیر ہے وہ faster ہے faster flow of information اچھا improved productivity optical fiber میں کیا کرتی ہے communication میں کیا کر دیا ہے ہمارے جو productivity level ہے اس کو کیا انہانس کر دیا اس کو بڑھا دیا ہے resolving problem یا تو ہمیں یہ problem سے بجاتی ہے یا problems کو کیا اگر solve کرتی ہے improving relationship with others mutual trust بڑھ جاتا ہے 6 سال importance ہے آپ اسے 10 بھی دکھ سکتے ہیں اگر آپ اور چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اور اس کی importance لکھنا چاہتے تو آپ نیٹ پہ جا کر سکتے آپ کو بہت ساری use information ہے اس سے little document ملی آگے جو ہے کہ where and how fiber optics are used اب دیکھو میں آپ بتا چکا ہوں کہ where پہ use کر سکتے ہیں ہم پہلی بات ہی ہے پہلے ہم نے question دینا ہے کہ where کہاں پہ ہم fiber optical استعمال کرتے ہیں پہلی بات تو یہ use as a medium یہ کیا ہوتا ہے as a medium کے طور پر use ہوتا ہے کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ ہم نے وہ جواب دینا ہے جس طرح question میں ہم سے پوچھا گیا جس طرح ہمیں require کیا گیا ہے to use as a medium power communication telecommunication and computer networking means medium کے طور پر استعمال ہوتی اس میں telecommunication system کے اندر اور computer networking کے اندر اب اگر لکھا کہ they are used in lightning can't use use interior and exterior of vehicle بطلب use in vehicle ہم ہم یہ کیا کر سکتے ہیں vehicles کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں how using the principle of total internal reflection دیکھو یہ بھی ہوگیا ہم آگے ہم کرتے ہیں also write down their advantages and disadvantages ہم اس کے advantages اور disadvantages کو بھی discuss کرتے ہیں پہلا جو اس کا advantage ہے وہ data security action بطلب جو data information ہم اس specific cable کے اندر transmit کرتے ہیں یا propagate کراتے ہیں اس کی وہ secure ہوتی ہے means کہ اس کو کوئی hype نہیں کر سکتا اس کو hijack نہیں کیا جا سکتا اس کو اس کی copy تیار نہیں کی جا سکتی means کہ secure ہے it is cost effective یہ کیا ہے not affected by interference یہ کیا ہوتا ہے ایفیکٹ نہیں ہوتی اچھا low power consumption جو consumption جو سب سے بڑی بات ہے power less less degradation signal کی وہ کیا ہوتی کام ہوتی less signal degradation اگے high cost at first initially جب ہم بناتے ہیں بہت زیادہ اب اگے cable can be damaged cable can be damage with higher optical power جب power بڑھے گی تو یہ کیا کیا ہو سکتی ہے یہ ضرور کی ضرور ضرور کی ضرور کی ضرور کی ضرور کی ضرور کی ضرور کی ضرور بہت میں دیں میں خاص خورد اگر اگر لکھیں گے اگر دو منٹ دیکھیں گے اس کے بعد تیار ہوگا آپ کے پانچ سے نمبر سکھو ارجی انشاءاللہ مجھے اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ بیل کا بٹن دیا اور اس کو آپ نے پریس کر دینا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہر نائی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو مل دی رہے گی اگر آپ کو یہ میرے میرے جو کانٹریبیشن ہے یہ پسند آئیے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لائک کی گئے اور اپنے ان دوستوں کو شیئر کی گئے موسیقی